ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں ہوں سبا اور آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ولوگ شروع ہوتے ہی ہمیں کیا یہ بیسن اور حلدی دکھانا شروع کر دیا لیکن ایسا ہے کہ میری ہو گئی ہے گوڈ والی مورننگ اور میں اس کے ساتھ کروں گی اپنا فیس واش بیسن میں ہم تھوڑا سا حلدی کو مکس کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو مکس کر کے جب ہم فیس پہ لگاتے ہیں تو ہمارے فیس کی اچھے سے سک سکن بھی اتر جاتی ہے اور اس سے ہمیں ایکنی کا پرابلم بھی نہیں ہوتا تو آج کل ویسے بھی بہت گرمی ہے اور سکن اویلی ہے تو آپ لوگ یہ بھی یوز کر کے دیکھیں او جی فیس واش کرنے کے بعد یہاں پہ میں کچن میں آگئی کچن میں آگئی کچن میں آگئی یہ میں نے دو دوبالا اپنے لیے روٹی بنائی میں صبح میں پراتھی لیتی ہوں میرے بچوں نے فرمائش کی جی ہم نے نان کھانا ہے ان کو نان منگوا کے دیا اب ہم ناشتہ انجوائی کریں گے ناشتہ جی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو ہم لوگ کریں گے ناشتہ میرے بچے اور میرے ہم لوگ ناشتہ کریں گے اس کے بعد گھر کے کام ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ آج فرائڈے ہے تو فرائڈے کو تو ویسے بھی دن کی تو سمجھ ہی نہیں آتی ناشتے کے فوراں بعد میں نے بچوں کے کپڑے استری کیے کیونکہ لائٹ بار بار آ جا رہی تھی تو میں نے سوچا یہ نہ ہو چلی جائے لائٹ تو پھر میں کپڑے کیسے استری کروں گی تو فوراں بعد پھر میں نے یہ کپڑے وغیرہ استری کیے ان کے کپڑے ریڈی کر کے رکھے کیونکہ انہوں نے نہانا تھا اور نماز وغیرہ پڑھنی تھی اس کے بعد جی ایک ماسی والی روٹین ہماری شروع ہو گئی جھاڑو پوچا بس ایک کم سے بس شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ روبورٹ کی طرح بس سارا دن ہمیں کام کرنے پڑتے ہیں یہی بس میں نے جھاڑو لگایا پوچا لگایا برطن وغیرہ دھوئے کچن سمیٹا سارا گھر سمیٹا کیونکہ آج کل بچے بھی گھر ہیں تو بہت زیادہ گند مچاتے ہیں یار ادھر سے صفائی کر کے فارغ نہیں ہوتے تو ادھر سے پھر وہ گند مچا دیتے ہیں یہاں پہ میں پوچا لگا رہی تھی بس پوچا لگا کے فری ہوگی اب بھی فری ہوئی تھی بچوں کو انہلا دولا کے ان کو کپڑے پینا کے تو ساتھ ہی دراز سے میرا پارسل آ گیا ایک اور میں یہ میں نے پارسل منگوایا تھا تو چلیں جی اس کو آپ کے سامنے اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی پرائس بھی اوپر لکھی ہوئی ہے ایک ہزار کچھ کا یہ پارسل تھا اس کو آپ کے سامنے اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی آج ہمارے پارسل میں یہ کیا آیا ہے یہ میں نے کیا منگوایا ہے اور کھولنے کے بعد میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز دیتی ہوں یہ دیکھیں جی پارسل میں نے کھول لیا ہے پیک تو یہ بہت اچھے سے ہوا ہے پیکنگ تو اس کی مجھے بہت پسند آئی اب اس کو کھولتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے یہ دیکھیں اس میں تو یہ میں نے اپنے ہزبن کیلئے ایک چھوٹا سا گفت منگوایا تھا ان کا نام کسٹمائز کروا کی میں نے گفت منگوایا تھا ان کے لیے تو یہ سٹڈ ہیں تو دیکھیں جی یہ میں نے اوپن کر لیا ہے چھوٹا سا کینگ کا سائن بھی بناوا ہے اور موچیں بھی بنی ہوئی ہیں بہت اچھے یہ سٹڑ تھے تو جی اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا ہم نے نماز پڑھی یہ میں نماز پڑھ رہی تھی اور یہ میرا بیٹا ہے یہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور بس ہم لوگوں نے نماز وغیرہ پڑھی یہ میری بیٹی ہے ہم تینوں نے ایک ساتھ میں گھر میں نماز پڑھی بس نماز وغیرہ پڑھ کے یہ ٹائم ہو گیا تھا کھانے پینے کا تو بچوں سے میں نے کھانے کا پوچھا انہوں نے روٹی سے انکار کر دیا تو پھر میں نے ان کو نوڈلز وغیرہ بنا دیئے ہم نے قرآن وغیرہ پڑھا تسبیح بڑھی مل کے بیٹھ کے تو جی یہاں پہ میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی وہ یہ کہ میں بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہوں نتائشہ وقاس سے میں ان کے بلوگ بہت شوق سے دیکھتی ہوں بہت انٹرسٹنگ بلوگ بناتی ہیں تو ان سے انسپائر ہو کے ہی ایک تو میں نے یہ چینل بھی کھولا میرا بہت شوق بھی تھا تو ان کی چینل میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں بہت ہارڈ ورکنگ ومن ہے وہ بہت زیادہ بہت محنت کرتی ہیں وہ انہوں نے اپنے سر پہ اپنا گھر بنایا سب کچھ کیا سیم ان کے جیسے سیچویشن ہے میری بھی مطلب ایک جوائنٹ فیملی میں پہلے رہنا پھر الگ سے پھر ایک سارے سسٹم کو لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میری وہ بہت فیورٹ ہیں میری انسپائریشن ہیں وہ جن کو دیکھ کے میں بلوگنگ کرتی ہوں جن کو دیکھ کے میں بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہوں اللہ پاک ان کو بہت لمبی زنگی دے اور بہت زیادہ خوشیہ ان کو اطاع کرے جی تو یہاں پہ شام ہو گئی تھی یہ میں شام کے برطن دھو رہی ہوں دیکھ ہی جائیں بس دیکھتی کو دھو رہی ہوں اور باقی سارے برطن میں نے دھو کے رکھ دیئے ہیں اور بیسن کی اور ہلدی کی میں نے بات کی تھی تو بات یہ ہے کہ اگر ان کو آپ لگا رہنے دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو فیس سے ویکس کروانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھوڑے عرصے کے بعد تھوڑا عرصہ اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کے فیس سے بال جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کا کلر بھی بہت 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 نیٹ ہو جاتا ہے آپ اس ریمیڈی کو گھر میں چیک کریے گا ضرور اور عید کی شاپنگ کا ولوگ بھی بہت جلدی آنے والا ہے جو میں نے میرے ہسپنگ کے لیے گفٹ لیا تھا وہ بھی ان کو بہت پسند آیا وہ بھی میں نے ان کو دیا تھا یہاں پہ میں برطن دو رہی تھی یہاں پہ میں ساتھ ساتھ ہانڈی بھی بنا رہی تھی کیونکہ رات ہو گئی تھی تو یہ شام کے چائے والے برطن تھے تو میں نے ہاتھ کے ہاتھ دو دیئے اچھا باقی اس کے بعد جی آج بہت گرمی تھی اس کے علاوہ کچن میں تو بلکل ایک منٹ بھی رکا نہیں جا رہا تھا لیکن کیا کریں ہم لیڈیز ہماری تو مجبوری ہے ہم نے کام کرنا ہی کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں ہانڈی بنا رہی ہوں جو میں نے ٹیمارٹر وغیرہ فریز کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ٹیمارٹروں کو میں گرینڈ کر کے ان کو آئس کیوز میں ڈال کے فریز کر دیتی ہوں تو پھر وہ میں پورا منتھ یوز کرتی ہوں اس طرح مجھے آسانی ہو جاتی ہے وہ سامنے شاپر میں دیکھیں یہ لوبیا پڑاوا ہے جو میں نے آپ کو اس دن فریزر میں شاپر دی شاپر دکھائے تھے ان کے اندر یہ چیزیں پڑی بھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی وائل کر کے میں فریز کر دیتی ہوں تو پھر مجھے ایزی رہتا ہے میں ایزی رہتی ہوں بہت زیادہ تو یہ دیکھیں جی لوبیا بن کے تیار ہو چکا ہے لوبیا کس کس کو اچھا لگتا ہے آپ نے کومنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے ضرور تو جی یہاں پہ پھر میں فری ہو گئی تھی بس کھانا وانا کھایا نماز وغیرہ پڑی اور دن کے سارے کام کیے ہم لوگ یہاں پہ فری ہو گئے تھے بس یہی آج کی میری روٹین تھی آج کچھ اتنا خاص نہیں تھا بس باقی بچوں کو نہلانا دلانا تھا ان کو تیار کرنا تھا بس وہ سارا کچھ کیا اور دن اسی میں گزر گیا بس یہی بات ہے کہ آج کل بچوں کو چھٹیاں ہیں تو بچوں میں ہی سارا دن گزر جاتا ہے اور گھر کے کاموں میں تو کچھ اور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہماری تو لائٹ بھی صبحوں سے گئی ہوئی ہے اور بہت مسئلہ آ رہا ہے باقی ایسا ہے کہ آپ لوگوں نے آج کیا 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 آپ لوگوں نے نماز پڑھی کہ نہیں آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے آپ کو میرا ولوگ اچھا لگے تو آپ نے اس کو لائک کر دینا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور چینل کو شیئر کرنا ہے تو ملتے ہیں ہم کل کے ولوگ میں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ